بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان رمضان الذي انزل فیه القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد موزز حضرات و خواتین انشاءاللہ جب آپ کے سامنے پارہ چودہ کا خلاصہ بیان کیا جائے گا جس میں صورت والحجر اور صورت والنحل یہ دونوں صورتوں کی آیات آپ کے سامنے سنائی جائیں گی صبح سے پہلے صورت والحجر کا خلاصہ کہ الحجر الحجر درسل میں پتھر کو کہا جاتا ہے خوم سمود ایک ایسی قوم تھی جو چتانوں کو تراش کر وہ اپنے مکانات کو بنایا کرتی تھی اسی لئے خوم سمود کا نام اصحاب الحجر رکھ دیا گیا پتھر والی قوم اس کو تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہم لوگ جب مکان بناتے ہیں تو اینٹ سمنٹ ریتی وغیرہ سے دیواریں بناتے ہیں جوڑ جوڑ کر لیکن یہ خوم کی خاصیت یہ تھی کہ سولیڈ جو پہاڑ ہوتا ہے اس پہاڑ کو تراش کر یہ لوگ گھر بنایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اتنے بڑی ٹکنالوجی ان کے حوالے کیا تھا عجیب وغریب اور بڑی طاقتور خوم تھی اور بعض مفسرین نے ان کے بارے میں بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں اس صورت کی آغاز میں آیت نمبر دو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کافروں کی کی جانے والی حسرت کا تذکرہ کیا ہے روبا ما یوددللزین اکفروا لوکانو مسلمین کی کافر لوگ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ اس بات پر افسوس کریں گے اور خواہج ظاہر کریں گے لو کانو مسلمین اگر ہم بھی مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ عنہ اس جن میں ایک روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مشرقین کو اور گنہگار مسلمانوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا تو مشرقین مسلمان جہنمیوں کو تنس کرتے ہوئے کہیں گے کیا ہوا تمہارا دعویٰ توحید تم کو کامیاب نہیں کروا سکا کہ تم بھی جہنم میں آگئے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرقین کے اس تنس کا سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم جلال میں آئے گا اور ان گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے تو ایسے وقت میں مشرقین کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا تھا اللہ اکبر اسی لئے میرے بھائیوں کہ یہ وہ مسلمان رہیں گے جو توحید والے رہیں گے چونکہ بنا توحید کے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان کے برابر بھی گناہ کر کے آیا ہے حتیٰ کہ اس نے چوری بھی کی ہوگی یا قتل بھی کیا ہوگا یا پھر زنا بھی کیا ہوگا لیکن اس کا عقیدہ مضبوط ہے توحید پر ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جنت میں داخل کریں گے ایک اور بات جو بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہیں کہ جب مسلمان جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن ان کے پاس عقیدہ توحید رہے گا اپنے گناہوں پر جہنم میں جائیں گے تو ان کے گناہوں کی صدا قتم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے تو وہ ایک جلے ہوئے کوئلے کی طرح چمکدار ہوں گے جیسے ہڈی کو جلنے والی چیز میں تھوڑی سی روشنی پیدا ہو جاتی ہے تو ویسے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا اور ایک نہر میں ڈبائے گا اور ڈبا کر ان کو رکھے گا تو وہ بیج ڈالے ہوئے دانوں کی طرح کونپلیاں پھٹ کر نئی زندگی اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دے گا شرط کیا ہے توحید ہونا عقیدہ توحید جس کے پاس توحید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے بڑے بڑے کبیرے گناہ کیا ہیں اس کو سزا کے بعد جنت میں ڈالے گا لیکن وہ مسلمان جس نے شرک کا ارتکاب کیا تو وہ دائمی جہنم میں رہے گا اسی لئے کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم کا ایک طبقہ خود مسلمانوں کے لئے بنایا گیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی آیت نمبر پندرہ میں پندرہ سے لے کر اٹھارہ تک میں ستاروں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ستاروں کا جو معاملہ ہیں وہ معاملہ یہ ہیں وَلَقَدْ جَعَلْ لَا فِي السَّمَائِ بُرُوجَ وَزَيَّنَّا اہلِ الناظرین کہ ہم نے ان ستاروں کو آسمان کی خوبصورتی بنایا ہے دیکھئے یہاں پر عقیدہ کی بات آئے گی تو ہم بہت سے باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح کریں گے کہ ستاروں کا مطلب کیا ہے صرف آسمان کی خوبصورتی اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں دوسرا وَحَفِظْنَاهَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے شیطان الرجیم سے آسمان کی باتوں کی حفاظت کا ذریعہ ستاروں کو بنایا ہے إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَا فَأَتْبَوْهُ شِحَابٌ مُبِينَ جب کوئی بھی شیطان آسمان کی غیب کی خبر کو چھوڑی کر کے زمین کے اپنے نمائندوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو ایک ستارہ ٹوٹ کر اس کے پیچھے لپک جاتا ہے اور اس کو مار بھگا دیتا ہے یہ دونوں کاموں کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی کام نہیں ہے ایک تو آسمان کی خوبصورتی اور دوسرا غیب کی جو باتیں آسمان میں اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہوتی ہیں اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ایک جو ہے یہ کبھی ہم دیکھتے ہیں ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے تو ہم بتے تھے وہ ستارہ ٹوٹ کر گر گیا تو دار لوگ اس سے بچگو نہیں لیتے بچگو نہیں نہیں آسمان کی قبروں کو چوری کرنے کے لیے شیعتین گئے تھے تو وہ ستارہ لپک کر ان پر حملہ کر دیتا ہے سبحان اللہ اس ان آیتوں میں ہم لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کے پاس عقیدے کی برائی یہ ہے کہ وہ ستاروں کا کھیل کھیلتے ہیں جیسے ستاروں کو تقدیر سے جوڑتے ہیں اگر کسی انسان کے پریشانی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ان کے ستارے گردش میں ہیں کوئی کام نہیں ہوگا اسی لیے علم نجومی والے جو ہیں نام کے ساتھ الفاظ نکال کر ستاروں کا کھیل بتاتے ہیں یہ چیز کیا ہے کیا ایسا ہوتا ہے اپنے ذہن میں اس بات کو محفوظ کر لیں ستاروں کا کوئی بھی اثر انسان کی زندگی پر نہیں پڑتا ہے اگر کسی نے یہ کہا فلا ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا اس ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر ہیں اور وہ عقیدہ کا انکار کر رہا ہے اسی لیے ستاروں کا کوئی کھیل ہمارے زندگی پر نہیں ہو سکتا اسی لیے ہم لوگوں میں سے کوئی بھی آدمی یہ نہ کہے کہ میرے ستارے کمزور ہیں نہیں ہمارے سے ستاروں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے انسان کی زندگی کا جب ہم ماں کی پیٹ میں تھے اللہ نے جب روپ ہوں کا تو اسی وقت تقدیر لکھ دیا ہمارا مستقبل ہماری کشالی ہمارے پریشانیاں زندگی کے نشب و فراز یہ ہماری تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہیں یہ ستاروں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے کسی بھی ستارے کی وجہ سے بارش نہیں آتی تیسری بات ستاروں کے بارے میں یہ بتائی گئی قرآن مجید میں کہ سابق پرانے لوگ راتوں میں جو سفر کرتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کر راستہ کا رخ معلوم کرتے تھے کیوں بات ستارے اپنی جگہ پر رہتے ہیں فرض کہ لیجئے ہم کو جانا ہے مشرق کی طرف رات میں مشرق کے راستہ کیسے معلوم ہوگا ایک ستارہ جو ہمیشہ چمکتا ہے اس کے دریئے سے وہ لوگ مشرق کا راستہ پار کرتے تھے یہ ستارہ جو چمک رہا ہے نا یہ مشرق کو جا رہا ہے راستہ یہ فلا جگہ جائے گا راستہ تو یہ چیز ستاروں کے دریئے سے حاصل کی جاتی تھی اعتقاد کی کوئی بات ستاروں سے نہیں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر اپنے بازوں کو اس طریقے سے پھر پھڑاتے ہیں گویا وہ چٹان پر بج رہے ہیں پڑ رہے ہیں اور اس سے زنجیروں کی چھنچناہت کی جیسے آواز نکلتی ہیں ویسی آواز نکلتی ہیں پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا قوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے یہ کے بعد دیگریں سنایا جاتا ہے فرشتوں میں اس موقع پر شیعاتین چوری چھپے بات سنتے ہیں اور چوری چھپے اس بات کو سن کر اپنے فاصلے پر کھڑے ہوئے دوسرے جو شیعاتین نمائندے ہیں ان لوگوں کو کئی ملاوٹیں کر کر جو ہے وہ بات بتلا دیتے ہیں ایک دوسرے سے وہ زمین پر آتے ہوئے جھوٹ کا پلندہ بن جاتی ہے اسی لیے ایک شہاب ساقب ٹوٹ کر ان کے اوپر گرتا ہے اور ان کو مار بھگاتا ہے ہم دیکھیں بعض لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں تو وہ لوگ شیعاتین کا کھیل بہت کھیلتے ہیں اور وہ اس قسم کے جو دعوے کرتے ہیں دراصل جنات و شیعاتین ان کو یہ بات بتاتے ہیں جو ان کے قبضے میں محفوظ رہتے ہیں تو ان کی باتوں پر وہ یقین کرتے ہیں اگر کسی نے اس قسم کی بات کا یقین کر لیا تو پھر سن لو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر ہیں اور اس نے دین کا انکار کر دیا اس کے معنی یہ ہو گئے کہ سیدھا سیدھا وہ کافر ہو گیا اس کے بعد اسی سورہ حجر کی آیت نمبر چنوالیس سے ہمارا گزر ہوا جس میں اللہ تبارہ و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ جہنم ان گنہگاروں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ سارے کے سارے رہیں گے اس کے بعد فرمایا جہنم کی قصوصیت اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر باب منقسم کر دیا گیا ہے تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے یعنی کہ نومینیٹ کر دیا گیا ہے کہ اس باب میں سے وہی مجرم گزرنے والے ہیں اب جہنم کے ساتھ طبقات ہیں یا ساتھ دروازے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے نام اس طریقے سے بتاتے ہیں جہنم کا جو ہیں ایک تو جہنم ہی ہیں یہ جہنم کیا ہے اہل توحید کے لیے جو اپنے گناہوں کی صدا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا دوسرا لگا یہ یہودیوں کے لیے اور تیسرا حطمہ یہ نصرانیوں کے لیے اور چوتھا سائیر بے دینوں کے لیے اور پانچوہ سقر مجوسیوں کے لیے چھٹا جہیم مشرکوں کے لیے ساتوہ ہاویہ منافقوں کے لیے جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے جہنم کے ساتھ طبقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں سات دروازے رکھے ہیں اس کے مستحقین اسی دروازوں سے داقل کیے جائیں گے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت تنبر اکٹاون سے لے کر چھپن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی خوشکبری کا ذکر فرمایا کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے سلام کیا اور انہیں بیٹے کی خوشکبریں سنائی تو یہ ایک ایسی خوشکبری تھی کہ ان کی وہ بیوی جو انتہائی بوڑی ہو چکی تھی بانج ہو چکی تھی اس پر تاجب خیز مسکراہت آ گئی اور کہنے لگی کہ اس عمر میں کیا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا کہا کہ یہ اللہ کے لئے آسان ہے اس کے معنی کیا ہے اس واقعے سے سبق کیا ہے آدمی اولاد کے تعلق سے عمر کے کسی بھی حصے میں مایوس نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں اولاد دے سکتا ہے حضرتِ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بڑاپے میں اولاد ادا کیا اسماعیل اور عیسیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور دیگر انبیاء کی مثالیں قرآن مجید میں بیان فرمایا اللہ نے ان کو اولاد ادا فرمایا حضرتِ ذکریہ بوڑے ہو گئے تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی بڑاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یحیع عطا فرمایا تو نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا تو اس طریقے سے عمومی طور پر لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں مایوسی کی بات نہیں ہے وہ اللہ سے امید بانے جب ہم صلاحیت من ہو جائیں گے اولاد کو سمالنے کے تو اللہ تعالیٰ اولادتہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی کو اس وقت تک کوئی بھی نعمت اتا نہیں کرتا جب تک کہ وہ آدمی اس نعمت کو سمالنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو جب آدمی کا صلاحیت آگئی تو اللہ تعالیٰ خود وہ نعمت اتا فرما دیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ستہون سے لے کر ستیتہ تک قومِ لوت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اس کے بعد آیت نمبر اٹھتہ تر سے لے کر نوسی تک اللہ تعالیٰ نے اصحاب الائکہ کا تذکرہ کیا الائکہ گھنے جنگل کو کہا جاتا ہے اس بستی میں گھنے درخت رہیں اسی لئے انہیں اصحاب الائکہ کہا گیا اس سے قومِ شوائب مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی سرسبزی و شادہ بھی عطا فرمایا تھا لیکن اس قوم نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا تو اللہ تبارہ تعالیٰ نے ان کی گریفت کیا اس کے بعد آیت نمبر اسی سے لے کر چوریسی تک حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قومِ سمود کا ذکر کیا گیا جنہیں اصحابِ حجر کہا جاتا ہے اس جن میں ایک واقعہ حدیث شریف میں آیا ہے بقاری میں کہ سم نوہی گری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے تھے سفر کر رہے تھے اور اس بستی پر سے گدرے جہاں پر سو میں سمود رہا کرتی تھی تو آپ نے اپنے سر کو لے پیٹ لیا اور اپنے سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے عرض کیا کہے صحابیوں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے تم تیزی کے ساتھ روتے ہوئے اس بستی سے نکل جاؤں یہاں تمہیں ٹاہرنا نہیں چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ عذاب دہندہ بستیوں میں سے گزرتے وقت تیزی کے ساتھ نکل جانا ہے اور وہاں پکنے کی سپورٹ بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے ایسے ہی مسلم شریف میں خدیث آئی کہ صحابہ اکرام نے اس بستی کے کونے سے پانی لیا اور اس سے آٹے کو گوندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی پھینک دو اور یہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو کیوں یہ عذاب دہندہ لوگوں کی بستی ہے یہاں کی کسی بھی چیز کا استعمال درست نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت تمر چھئی سی سے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تعلیم دی کہ اف و درگدر سے کام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ حسن و قوبی اور اچھائی سے لوگوں کو درگدر کر دیں حسن و قوبی اور اچھائی سے لوگوں کو درگدر کر دیں فس فحصفہ الجمیل فس فحصفہ الجمیل یہ ایک اصولی آیت ہے معنی کیا ہے انتقام نہ لیں قدرت نہ رکھیں رنجش نہ رکھیں کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہم اس کو درگدر کر دیں اس کو معاف کر دیں اس کے لئے قامشی اختیار کریں یہ دعوت کا اسلوب ہے دارت کا طریقہ ہے کینا رکھنا حسد رکھنا کپٹ رکھنا جلاسی رکھنا آپ اس کی بات چیز کو چھوڑ دینا یہ کسی دائی کا کام ہرگد ہرگد نہیں ہوتا بلکہ درگدر کرنا یہ دائی کا کام ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ بیان فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساتھ بار بار پڑی جانے والی آیتیں اور قرآن مجید عطا کیا ہے معنی کیا ہے معنی کیا ہے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک کا جو قرآن ہے وہ سبق آموز نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کا اجاز اللہ نے بتایا کہ سارے قرآن مجید سے علاہدہ اس کا اجاز ہیں کیونکہ یہ اللہ کے حضور میں اللہ کی تعریف ہیں بندے کی دعا ہیں اور بندے کی پناہ اس کے اندر بیان کی گئی اسی لئے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ بھی مت پڑھو کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ کے بنا نماز پڑھتا ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے قبول نہیں فرماتے اسی لئے پورا قرآن نہیں پڑھنا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے پھر پورے کا پورا قرآن سننا ہے جب قرآن مجید پڑھا جائے تو قاموشی کے ساتھ سنو شاید کہ اللہ کا رحم و کرم تم پر نازل کیا جائے ان آیتوں کے بعد کہ سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے سورہ نحل نحل دراصل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے ان نحل اسی میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا کیوں رکھا آگے کی آیت میں اس کی توجیہ آئے گی تو ہم وہاں پر بیان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر چار میں بات بیان فرمایا خلق الانسان من نطفت فیضاہ وقسیم مبین ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا فرمایا لیکن وہ انسان جھگڑالو بن گیا گھمنڈی بن گیا لیکن اس کی حیثیت کیا ہے ایک ناپا قطرے کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انسان کی لیکن انسان گھمنڈی بن گیا اس کے معنی کیا ہے کہ ان متکبر ظالم جابر اور گھمنڈیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت بتانا چاہ رہے ہیں ہامان شداد بڑے بڑے ظالم گزرے تو تمہاری طاقت کا جو اعتبار ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے تم ایک ناپا قطرے سے پیدا کیا گیا ہو یہی حیثیت انسان کی ہے کیوں انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے اسی لئے کہ وہ گھمن سے بچے غرور سے بچے تکبر سے بچے تو انسان کی تقلیقی حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آہاز میں واضح فرمایا اس کے بعد آیت نمبر پانچ لے کر آیت نمبر نو تک اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے فوائد بیان فرمائے ہیں کہ وَلْأَنَعَمَ قَلْقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِيَا وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ کہ جانوروں کے فوائد کیا ہے کہ دیکھو یہ وہ جانور ہیں ہم نے تمہارے لئے پیدا فرمایا جس سے جس میں تمہارے لئے بہت سے فائدے ہیں اسی سے تم گرم لباز بناتے ہو اسی کو تم کھاتے بھی ہو ان جانوروں میں تمہارے لئے خوبصورتی بھی ہے جب وہ چرنے جاتے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے انہی جانوروں سے تم حمل و نقل یعنی سواری کا کام ملتے ہو ادھر سے ادھر سامان لے کر جاتے ہو اور لاتے ہو جو کام تمہارے لئے مشقت بڑا ہے وہ کام جانور کر دیتا ہے گھوڑے خچر گدھیں جس کو تم سواری کے لئے استعمال کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم و ادراک نہیں ہے کچھ جانوروں کی مثال لے کر اللہ نے کہہ دیا اب اس میں ہم لوگوں کو غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو انسان کے ماتحد کیا انسانوں کے فائدے کے لئے اللہ نے بنایا جانور کی کوئی بھی چیز زائے جانے والی نہیں ہوتی آپ دیکھئے کتنا فائدہ من اللہ تعالیٰ نے جانور کو بنایا جانور کا گوشت کھانے میں آتا ہے ہڈی کھانے میں آتی ہے چربی کھانے میں آتی ہے چمڑی استعمال کی جاتی ہے بال استعمال کیے جاتے ہیں وہ کون سی چیز ہیں حتیٰ کہ جانور کی جو غلازت ہے وہ بھی خات کے طور پر فلٹے لیزر کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جانور کو بیکار پیدا نہیں فرمایا اگر انسان جانور کے معاملے میں غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا وہ اقرار کرے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حمل و نقل والے جانوروں کی تفصیل بیان کیا اور بار بار ان جانوروں کا نام لیا کہا گھوڑے خچر گدھے پرانے زمانے میں یہ جانور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے جو انتہائی غریب لوگ تھے وہ گدھا استعمال کرتے تھے جو متوسط لوگ تھے وہ خچر استعمال کرتے تھے جو آلہ پیسے والے لوگ تھے وہ گھوڑا استعمال کرتے تھے اور گھوڑوں پر فقر کیا کرتے تھے اس کے معنی کیا ہے یہ مثال لے کر اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹیفیکل لیے قلت بیان فرمایا وَيَخْلُقُمَا لَا تَعْلَمُنُ اور اللہ ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جو تمہارے علم اور ادراک میں نہیں ہیں اب بتلائیے کہ آج سے اگر دیو سو سال پہلے جہاز کا اگر تذکرہ کیا جاتا تو لوگ ہستے کئیسی پاگل باتیں کر رہے ہو کوئی جہاز کوئی چیز بنے گی اللہ تعالیٰ نے جہاز بنا دیا آج سے سو سال دو سو سال پہلے ٹرینوں کا تذکرہ اگر کیا جاتا تو لوگ پاگل کہا کرتے تھے کہ آئیسی بھی کوئی چیز بنے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹرینوں کا انتظام کر دیا موٹر گالیوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا جب تک زمین میں پیٹرول پیدا نہیں ہوا تو زمین کے اوپر گالیاں نہیں بنی جب اللہ نے پیٹرول کو پیدا کر دیا تو گالیاں منش شروع ہو گئے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا اب اس کے معنی کیا ہے قرآن یہ مثال دیکھر ہم کو ترقی بتاتا ہے آج بھی انسان اپنی حیثیت کے مطابق گاڑی رکھتا ہے اگر اس کی حیثیت کم ہے تو وہ چھوٹی گاڑی رکھے گا متوسط ہے تھوڑی میاری رکھے گا بڑا آدمی ہے بڑی بڑی گاڑیاں خریدے گا وَيَقْلُقُ مَالَتَعْلَمُونَ اب بتلائیے آج سے پچاس سال پہلے اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ انٹرنیٹ کا زمانہ آئے گا اور ایسا ایسا ہوگا کوئی اقین کر سکتا تھا نہیں آج پوری دنیا میں ہونے والا کوئی بھی حادثہ سکنوں میں ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے وَيَقْلُقُ مَالَتَعْلَمُونَ ابھی کیا کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے ابھی کیا کیا ہوگا اللہ کو معلوم آج سے دس سال پہلے اسا صدا کہا کرتے تھے کہ ایک ایسی ٹکنالوجی بھی آئے گی کہ لوگ سیکروں میں دور بیٹھ کر ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس بات کریں گے تو جب بولتے تھے کیا مزاق کر رہے ہیں ایسا بھی ہوگا کیا آج دیکھئے آپ ہم لوگ جو ہیں یہ واتس اپ میڈیا کا استعمال کر کے کس طریقے سے کروڑوں میل دور بیٹھا ہوا ہے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے سیکنڈوں میں ایسے ہوگا کہ گھر میں بیٹھ کر ہم بات کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی تو اتنا ہے اہندہ کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم یہ اللہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کر کے رہے گا اسی لئے ہمیشہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہئے اس کے بعد آیت نمبر دس سے لے کر بارہ تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارش کے فوائد کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ بارش کے انسانوں کو کیا کیا فوائد حوصیل ہوتے ہیں ہواللذی اندل من السمائی ماء اللکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون وی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں سے بارش کو نازل فرمایا جسے ہم پیتے ہیں اسی بارش سے فصلے اگاتے ہیں درخت جو جانور اور انسان کھاتے ہیں اسی سے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں زیتون کھجور اور بہت سے پھلکتے ہیں اور مختلف رنگ و اقسام کی پیداوار اسی بارش کی مرہونیں ملتے تھے اس میں غور و فکر کرنے والوں کیلئے ہدایت ہے ہمارے لئے کیا ہیں بارش انجائیمنٹ لیکن اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اگر بارش کے روک لے تو یہ زمین ساری کی ساری تبا ہو جائے گی بارش پر یہ زمین تکی ہوئی ہے یہ نعمتیں یہ شادابی یہ ہریالی یہ سب اللہ تعالیٰ کی دیں کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا صرف بارش کی متعلق بارش نہیں آیا پانی کا خہد بارش نہیں آیا کھیتی سوک گئی بارش نہیں ہوا اناج جو ہیں پیداوار نہیں ہوئی اور ساری کی ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہمارا ملک کو چھوڑ کر دوسرا ممالک سے امپورٹ کروانا پڑتا ہے کیوں ایک بارش ہے ایک بارش اور اس سے وڑھ کر کوئی چیز نہیں لیکن انسان اللہ تعالیٰ کا اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر روح زمین پر جاندار یا چھوپ آئے نہیں ہوتے تو انسانوں کے برے عمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی بارش نہیں برساتا اللہ اکبر ہمارے گناہ اتنے ہیں سود زنا حرامکاری ساری کی ساری بغاوتیں اللہ تعالیٰ سے ہیں شرک غیر اللہ کی عبادت پھر بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہیں یہ جانوروں کا طفیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو ہے ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں دیتا کتنی چیزیں ہیں دیکھئے یہاں پر فصلوں کا ذکر بھی آ گیا پھلوں کا ذکر بھی آ گیا اور ان کی رنگتوں کا ذکر بھی آ گیا سبحان اللہ دیکھئے سعودی عرب میں کچھ بھی نہیں اکتا عربوں میں کچھ بھی نہیں اکتا لیکن اللہ کی نعمت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کیا آج ہم ہم اتنے میوے اپنے علاقوں میں نہیں دیکھتے جتنے عربوں کے پاس پائی جاتے ہیں کیا دیکھنا ہے اب دنیا بھر کے پھل مختلف رنگوں کیا آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے سیب دو قسم کا دیکھا تین قسم کا دیکھا لیکن جب آپ اگر جائیں گے جو لوگ امرہ یا حج کو گئے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یا جو وہاں رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں سفید سیب بھی ہیں ہرا سیب بھی ہیں کالا سیب بھی ہیں دنیا بھر کے ملکوں کا آیا ہوا ہے اس کی قیمتیں الگ ہیں اس کے فوائد الگ الگ ہیں انگور سینکڑوں قسم کا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مختلف زمینوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ وہ تعالیٰ نے بنا دیا یہ کس کی وجہ سے ہے آسمان سے بارش برسنے والی تو ایک ہی ہے وہ برس گئی لیکن پیداوار الگ الگ ہیں یہ اللہ نے اسی لئے کہا تاکہ اللہ کی توہید کو بندہ سمجھ سکے کہ اللہ کی خدرت کیا ہے اس کے بعد آیت نمبر چودہ سے ہمارا گزر ہوا جس میں اللہ تبارہ و تعالیٰ سمندروں کا تذکرہ فرمایا اے لوگو وہی اللہ تبارہ و تعالیٰ ہیں جس نے تمہارے لئے سمندروں کو پیدا کر دیا اور اسی سمندر سے تم گوش کھاتے ہو مچھلی جھینگا وغیرہ اور اسی سے تم اپنے زیورات لکھائے کر پہنتے ہو موٹی جواہرات وغیرہ اور اسی میں تمہاری کشتیاں چلا کر تم اللہ کا فضل حاصل کرتے ہو لہذا تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ سبحان اللہ تین حصے زمین پر پانی ہیں سمندر بہت پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بڑی نعمتیں رکھا ہے سونا چاندی سے زیادہ قیمتی جواہرات سمندر میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا روہ زمین پر جتنے جاندار پائے جاتے ہیں اتنے جاندار سمندر میں پائے جاتے ہیں جس کے آئے ہاتھا انسان ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا بعض ایسے جانور ہیں جو زمین پر پائے نہیں جاتے ہیں اتنے بھاری بھرکم جانور سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ اکبر ایسے کئی واقعات ہمارے پاس آتے ہیں دیکھئے کتنی چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کے فوائد بیان فرمائے پھر بارش کے فوائد بیان فرمائے پھر سمندر کے فوائد بیان فرمائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو گنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے وَإِن تَعُدُّ نِعمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا اللہ کی نعمتوں کا شمار تمہارے لئے کرنا ناممکن ہے اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس کے بعد آیت نمبر چالیس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حکم کی اپنے حکم کے ایک انداز کو بیان فرمایا کہ اِنَّ مَا قُولُنَا لِشَيْنِ ذَا عَرَدْنَاهُ أَنَّ قُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ دیکھو جب ہم کسی چیز کی تقلیق کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمیں تدبیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہم کہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتی ہے کُن فَيَكُون ہو جا ہو جاتی ہے اللہ کو ڈھے گرم دالنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ خالق ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں میں سے جس بندے سے کام لینا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بندوں سے اپنا کام لے لیتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر ارتالیس سے پچاس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا وَلِلَّهِ اَزْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب کی سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہیں پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جتنے جانار ہیں فرشتے ہیں وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے یقافون ربہم وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وَيَفَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم کی بجا آوری کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہے اس کے معنی کیا ہیں لیکن حضرت انسان ایسے ہیں کہ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابداری کرنا نہیں آتا وہ اللہ کے لیے خوف نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے لیکن جانور ہمیشہ اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر اٹھاون اور ون ساٹھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بیان فرمایا کہ وَإِذَا بُشْرَا أَحْدُهُمْ بِالْأُنْفَا جب تم نے کہ کسی انسان کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ اس کے گھر بیٹی پہلا ہوئی ہیں ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدْنُوَهُ وَكَذِيمُ وہ اپنے آپ کو زلیل اور اسوا سمجھتے ہوئے وہ اپنے چہرے کو چھپاتا ہوا پھرتا ہے لوگوں سے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین پھڑ جائیں اور میں اس زمین کے اندر دھل جاؤں اللہ کہتے ہیں یہ کیسا انصاف ہے تمہارا بیٹا ہوا میرا بیٹی ہوئی کوسنا شروع دور جاہلیت میں اسی ہی ہوتا تھا کہ جب بیٹی کی خبر دی جاتی تو لوگ مایوس ہو جاتے تھے لوگ مایوس ہو جاتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں بیٹی بہتر ہے یا بیٹا بہتر ہے یہ ہم جانتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے کر آزماتا ہے کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے کر آزماتا ہے کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں دے کر آزمانا چاہتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے بیٹیوں پر مایوس نہیں ہونا کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے نظر مانگی تھی کہا اللہ بیٹا ہوگا تو میں تیرے واہ میں دے دوں گی لیکن ہوئی کیا بیٹی کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی فرمایا کہ تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے سبحان اللہ اس کے معنی کیا ہیں مایوس نہیں ہونا اللہ کا شکریہ دا کرنا اللہ کے نبی بیٹیاں والے تھے یا بیٹوں والے تھے کیا اللہ کے نبی کبھی مایوس ہوئے ہیں نہیں ہرگز مایوس نہیں ہو وہی بیٹی حضرت فاطمہ جنت کی سردار بنا دی گئی اور وہی بیٹی مریم کی شکل میں تھی اللہ نے عیسیٰ کا موجزہ ان کے کوک سے نکال دیا اللہ کا مقصود جو تھا وہ اللہ نے کر دیا لہذا مایوس نہیں ہونا کہ ہمارے حصے میں بیٹی بہتر ہے یا بیٹا بہتر ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں اسلام سے پہلے جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کیوں زلت کی وجہ سے دیکھو عقل کا کتنا ماتم ہوتا ہے اگر وہی بیٹی نہیں ہوتی تو اس کی ماں کہاں ہوتی وہی بیٹی ہے کہ اس کے لئے ماں بن گئی اگر اس کے باپ بھی اس کو دفنا دے تو چاہے دنیا میں وجود پذیر ہو سکتا تھا نہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ بیٹی ہمارے لئے زلت کا سودا ہے بیٹی ہمارے لئے رحمت کا سودا ہے چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تین بیٹی آتا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مجدہ سناتے ہیں لیکن امت کا عقیدہ اتنا کمزور ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہماری امت میں آج علم کے زمانے میں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جانے لگا چہرہ اگرم جل کے ہننا سو جاتا اہل علم گھرانوں کی بات ہے جاہلوں کو تو چھوڑ دو اللہ اکبر نہیں میرے بھائی بیٹی اور بیٹا یہ دونوں بھی جو بہتر ہے اللہ کا شکریہ دا کرو اللہ تو بانج نہیں رکھا نا یا تو بیٹا دیا یا تو بیٹی دیا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نعمت نہیں دیا بیٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرو اور اس کا اچھا نام رکھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر آیت نمبر 66 میں عقید توحید کو سمجھایا بڑی پیاری مثال ہے دیکھئے پہلی مثال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد اسی کی مثال دیا کہ ایک دودھ کی مثال دے کر عقید توحید کو سمجھایا وَإِنَّ لَكُمْ فِلَانَا عَمِلَ عِبُرَا اے لوگو چوپائوں میں تمہارے لئے عبرت ہے نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي وَتُونِحِ ہم تم کو ان کے پیٹوں سے سہراب کرتے ہیں کیسے مِمْ بَيْنِ فَرْسِنْ وَدَمِنْ لَبْنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَارِبِينَ دیکھئے میں نے اس آیت کو توڑ توڑ کر پڑھا چونکہ ہر تکرے میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرمایا ہے کیسے اللہ تعالیٰ جانور سے سہراب کرتے ہیں پہلی مثال خون اور گوبر کے درمیان سے ایک طرف گوبر ہے گندگی غلازت اور ایک طرف خون ہے وہ بھی غلازت یہ دونوں غلازتوں کے درمیان سے ہم تم کو دودھ بھا کر نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید دیکھئے اس کے بعد فرمایا لبناً دودھ خالصاً خالص سائغاً مزیدار لشاربین پینے والوں کے لئے مگر وہ دودھ نکلا کہاں سے دو گندگیوں کے درمیان سے ٹھیک ہے اسی لئے ایک مسئلہ سمجھو اقلاص کس کو گئتے ہیں یہ دو گندگیوں کے درمیان سے جو اللہ تعالیٰ نے صاف خون نکالا ہے اللہ کی اطاعت کے لئے تمہارا اقلاص بھی یہ گندگیوں سے پاک ہونا چاہیے اسی کو خالص کہا جاتا ہے اللہ ہی کے لئے خالص دین ہے مالاً کیا ہے دین میں آمدش نہ ہو آبا ورداد اور خاندان کی آمدش نہ ہو بدرگوں کی آمدش نہ ہو دین خالص ہو اور دین خالص کیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہی خالص دین ہے یہ اقیدہ اللہ نے یہاں سمجھایا ہم لوگوں کو ٹھیک ہے اب کیا دودھ پینا پسند کرو گے پینا پڑے گا خوت کا سرچشمہ ہے غزہ ہے لذت ہے ہر چیز کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دودھ میں رکھا لیکن آتا کہاں سے ہے ہاں تو یہ دنیا گمراہیوں کا سمندر ہے گہرائی ہیں گندگی کی یہاں پر اپنے اقیدے کو محفوظ رکھنا یہ اخلاص کی دلیل ہے ہمارا ایمان اتنا قالیس ہونا چاہیے اس کے بعد آیت عمر ارسر سے ہمارا گزر ہوا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا اس میں بھی بڑی عبرت کی باتیں ہیں میرے بھائی فرمایا وَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اللہ تعالیٰ نے وحی کیا الہام کیا شہد کی مکھی پر اور اس کو حکم دیا اَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَا کہے شہد کی مکھی تو اپنا گھر بلند و بالا پغاروں پر بنانا ایک دوسرا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِن مَا يَارِشُونَ اور درختوں پر اپنا گھر بنانا اور محلات پر اپنا گھر بنانا پھر اس کے بعد فرمایا سُمَّا كُلِ تم کھاتے رہو مِنْ كُلِّ السَّمَرَاد ہر قسم کے پھلوں کو پھر اس کے بعد فَسْلُكِي سُبْلَا رَبِّكَ اور اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر نکل جاؤ یَقْرِجُ مِنْبُتُونِحَ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شراب مختلف ایسی پینے کی چیز جس کے رنگ مختلف ہیں فِيهِ شِفَاعُ لِنَّاس جس میں کائنات کے لئے شفا ہیں اور سوچنے والوں کے لئے اس آیت میں بڑی نصیحتیں ہیں دیکھئے شہد کی مکھی کتنی چیزیں آئیں شہد کی مکھی میں پہلے حکم اے شہد کی مکھی تو اپنا گھر بنانا کہاں پہاڑوں پر محلات پر بلندو والا درختوں پر آپ دیکھیں ہوں کہ کبھی کوئی شہد کی مکھی آ کر ہم سے چھیڑشاڑ نہیں کرتی وہ اپنی کائنات میں مگن ہے کیوں وہ اللہ کی تابدار ہے پھر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کیا حکم دیا سممہ کلی کھاتے رہو باغات میں گھومو ہر قسم کے پھل وہ پھلوں کا رس چوستی ہے اور اپنے پیٹ میں اس کو جمع کرتی ہے اور ایسا مزے دار شہد ہم کو عطا کرتی ہے جس میں انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے مانے کیا ہے کہ ایک شہد کی مکھی اللہ کی اتنی تابداری کر رہی ہے تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا کیا یہ انسان اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا نہیں لاسکتا کیا کبھی تم نے دیکھا کہ کوئی شہد کی مکھی اللہ کا راستہ چھوڑ کر بغاوت کرتے ہوئے غیر اللہ کا راستہ اختیار کی نہیں اللہ نے اس کو ڈیریکشن دے دیا وہ اپنے ڈیریکشن میں جا رہی ہے اگر وہ ڈیریکشن سے نکل گئی تو باغی کہلائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو انجام تک پہنچا دے گا تو میرے بھائیوں ہم لوگوں کے لیے ان آیتوں میں بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں اسی لیے ہم قرآن پڑھیں قرآن کو سمجھیں اس سے نصیحت کے بہت سے پہلو ہم تک نکلیں گے یہ چند باتیں تھی جس کو ہم نے تلقیس کے طور پر آپ کے سامنے رکھا چاہتے ہوئے بھی ہم مکمل چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے چونکہ مقتصر سے وقت میں کچھ نوٹس کے طور پر کچھ باتیں نصیحت کے لیے بیان کرنا مقصد ہوتا ہے لیکن ہم اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھتے رہیں اس کا ترجمہ دیکھتے رہیں اور تفسیر پڑھتے رہیں اس میں غور و فکر کرتے رہیں اس میں ہمارے لیے عبرت کی بہت سی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی باتوں پر اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو خالیس کرے ہمارے ایمان کو خالیس بنائے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اقول قولی حذا استغفر اللہ من کل زنبی واتوبی علیک سبحانک اللہم رب بناو بحمدک اشہدوان لا الہ الا انت استغفرک